السلام علیکم کیسے ہیں سب ٹک ٹاک امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے اچھے جی یہ ہے شندور فیسٹیول کا کارڈ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہم لوگوں نے شندور پہ جانا تھا لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے پھر میں نہیں کی لیکن میرے بابا گئے اور یہ دیکھیں جب وہ پشاوار سے آئے تھے پھر میرے گھر آئے اور انہوں نے میرے ساتھ ویڈیوز شیئر کی یہاں پر انہوں نے ایک دن سٹیک کیا میرے ساتھ اور بس پھر اس طرح ہوا کہ ہم لوگوں نے جانا تھا لیکن جبران کی طبیت حراب ہو گئی تھی اس وجہ سے پھر میں گئی تھی لیکن آگے راستے سے واپس آگئی تھی اور بس ہی اب وہ میرے پاس آئے یہ بہت خوشتے تیاری کر رہی تھے اپنے بیگو ایک سیٹ کر رہے تھے تو جبران بھی بہت ایکسائٹڈ تھا توڑے دیر کے لیے ہم مارکٹ گئے تھے کوئی سل بلوک اور یہ اس طرح کی دو تین چیزیں لینی تھی کیونکہ میرے بھی رہا تھا کہ میں جاؤں لیکن بس جبران کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے پھر میں نہیں گئی لیکن ابو گئے تھے تو انہوں نے میں ساتھ بھی ساری ویڈیوز پکچرز شیئر کی تو میں نے سوچے میں آپ کے لیے ویڈیوز پہ بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن جب صبح میں گھر سے جا رہی تھی تو میں نے توڑی سی ویڈیو کلپ سٹارٹ کی تھی بس پھر میں وہاں سے واپس آگئی اس کے بعد ابو نے بنائی تھی یہ جب ہم صبح جا رہے تھے تیاری کر لی تھی تو موسم کافی اچھا تھا اور جبران بھی کافی ایکسائٹیٹ تھا گاڑی کو لے کے کہ بس مجھے جانا ہے لیکن بیچ میں اس کی طبیت خراب ہو گئی تھی اور ہم واپس آگئے بس ہر چیز میں ہر بات میں اللہ تعالی کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہاتھ ہوتی ہے کیونکہ پھر ابو نے کہا کہ راستہ بہت زیادہ خراب تھا اور بچوں کے لئے بہت پرابلم ہو جاتی گرمیر ساتھ جاتے اکسیجن پرابلم بھی تھی اور راستہ بہت زیادہ خراب تھا واپسی پہ پھر سیلاب آئے تھے تو ایک رات گاڑیوں میں گزارنی پڑی باہر گزارنی پڑی یا وہاں کے جو چھترال کے اور مسوچ کی کچھ لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی لوگوں کی اپنے ساتھ گروں میں ان کو جگہ دی اور سٹے کروایا ایک رات کے لئے تو بہت تینک فل ہیں ہم سب ان کے انہوں نے ہماری ہیلپ کی جو جو بھی لوگ تھے جتنے بھی وزیٹر سے ان کو کافی جگہ دی یہ ابو جا رہے تھے اور انہوں نے پھر پکچرز لیں تو میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ ایٹ کی اور پھر جب وہاں پھر پہنچے اپنے ٹینٹ میں تو بس یہ رات کا کانوانا کھایا اور ان کے لئے اچھی سی سیٹنگ کی ہوئی تھی یہ ان کے ٹینٹس تھی جگہ تھی اور کچھ لیک کی پکچرز نہیں یہ دیکھیں کہ یہ شندور لیک ہے اس کی پکچرز بھی میرے ساتھ شیئر کی اچھا شندور لیک پر اس طرح ہے کہ ایک خوبصورت جگہ ہے ایک خوبصورت فیسٹیول ہے لیکن آپ جائیں اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ جائیں بچوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے شندور پولو فیسٹیول سب سے اونچہ گراؤنڈ ہے دنیا کا جو کہ تین ہزار ساتھ سو میٹر پر ہے ہر سال پولو میں پولو ٹیم چترال اور گلگیت اس میں حصہ لیتے ہیں اور دنیا بر سے آنے والے سیاہ اس سے لٹ فندوز ہوتے ہیں پولو میچ میں چترال دسٹرک اور گلگیت بلدستان دسٹرک جو دیمے ہیں وہ کلگی ہیں اس میں ثقافتی دانچ ہوتے ہیں جو دیکھیں ابھی شروع بھی ہے کلاش کا چترال اور باقی مقابل بھی ہوتے ہیں یہ اگزمبر دس فیسٹیول ہے جو ہر سال چترال میں منایا جاتا ہے اور پولو گراؤنڈ شندور لیک کے ساتھ ہے جو آپ نے دیکھی پچھر جو بہت دلکش اور خوبصورت منظر پیش کرتا ہے ابھی آپ دانس دیکھیں جب اٹھ گیا تو میں خانش ہو جاتی ہوں آج پر انجائی کریں ریڈیوز لائف ریڈیوز جو ساری جوٹی جو کی کلپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور باقی جہاں پر نہیں ہے تو پہر میں آپ سے اکت لگاتی ہوں اس میں انٹرپ شپ لگاتے ہیں موسیقی 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 ایک اگر یہ دیکھیں یہ انگیز مقابلیں جسے د will be صلوق میں جب گوڑے تیار ہو رہے ہیں وہ آئیں گے تو نمبر نمبر Pixel ایک ایک چیز رہی ہے بہت بہت اچھا لیکن یہ ہے بیس بات ہوا جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ بچی ہیں آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پولو چترال کا جو یہ شندور کا ہے اس میں دنیا بر سے لوگ آتے ہیں وہ صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آ کے اس کو انجوائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور پولو گراؤنڈ کا پوری دنیا میں اپنا اقلال ہے موسیقی 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 ابھی یہ دیکھیں یہ گوڑے تیار ہو کے آ رہے ہیں ریڈی ہیں ابھی میچ ہوگا چترال دسٹرک کے بیچ میں اور گیلگیت بلتستان کے دسٹرک کے جو ٹیمیں ہیں ان دونے کے بیچ میں میچ کل جائے گا جو فری ہنگ گیم ہوتا ہے اور یہ ان کا پسندیدہ گیم اور روایتی گیم ہے جو یہ گوڑوں پر کلتے ہیں اور دونوں ٹیمیں اس میں حصہ لیتی ہیں اور ایک ٹیم جیتی ہیں اور ایک کھارتی ہیں لیکن بہت ان کا خوبصورت گیم اور خوبصورت جگہ پر جو بہت زبردست لگتا ہے موسیقی 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 اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کلاش کا جو ثقافتی ڈانس ہے وہاں کے جو کلچرل ڈانس ہے جو وہ لوگ جس طرح ڈانس کرتے ہیں ان سب کی جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ آئے ہیں وہ ڈانس کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ان سب کے اپنے اپنی ٹیمیں ہیں ہر ایک کی اپنے اپنے گیم کیلئے اپنی مخصوص لوگ ہیں جو آ کے کرتے ہیں ہر سال یہ شنڈور پولا فیسٹیول ہوتا ہے یہ دو سال جو ہے یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوا تھا لیکن اس سال جو ہے یہ تقریباً دو سال بعد ہوا ہے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے لوگ بہت کافی تعداد میں لوگ اس کے انجوائی کرنے کے لئے آئے تھے لیکن یہ ہے کہ موسم بہت خراب ہو گیا تھے اس کے بعد اور موسم کی خرابی کی وجہ سے راستوں میں جو سلاب آئے تھے تو اس نے بہت زیادہ پرابلم کی تھی یہ ابو نے کچھ پکچرز لیں بس پھر یہیں پر سٹے کیا اور پھر رات کو موزک شو تک گلگت بلدستان والوں نے وہ پھر انجوائی کریں دیکھیں موسیقی 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 ہر کوئی گھڑیوں کی اور اپنی مدد آپ ہیلپ کر کر کے گھڑیوں کو نکال رہے تھے لیکن اگر یہاں سے نکل پی جاتے ہیں تو پھر آگے راستے بن دیں تو آگے سے نہیں ہو رہا تھا جانے کا کچھ نہیں بن رہا تھا تو اللہ پاک خیر کرے باقی بھی اگلے سال بھی اگلے سال بھی لیکن یہ راستہ تھوڑا سٹیک ہونے چاہیے کیونکہ اگر ہر سال یہاں پر فسٹیول ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں بس کچھ کچھ کلپس تھے جو شندور کے تھے کچھ راستے کے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور بس ایک ولوگ ٹائپ میں نے بنایا اس کو ایڈٹ کیا آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ شندور کیا ہے اور شندور کہاں پر ہے چترال سے بھی تقریباً سکس ٹو سیون آرز لگتے ہیں اوپر جانے میں شندور کے اور پشاور سے تو پھر بہت زیادہ لگتا ہے تو بہت زیادہ ڈسٹنس میں ہے بہت زیادہ دور ہے راستے کا بہت مسئلہ ہے راستے کی ایشوز بہت ہے تو یہ تشندور اور بس یہاں تک تھا باقی کچھ پکچرز ہیں اور یہ راستے کی کچھ اس طرح کی کلپس ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو پر ساتھ یا تو کوئی نئی ریسیپی ہوگی یا کوئی ویڈیو ہوگی یا کوئی ویڈیو ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملیں گے فیلحال آپ اس ویڈیو کو انجوائی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ چینل گروہ کرسکے آگے جا سکے آپ کی حلپ کی آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ کے حلپ اور آپ کی سپورٹ کے بغیر چینل کبھی بھی گروہ نہیں کرسکتا اور کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں سب خوش رہیں اور ایک دوسرے کو خوش لکھنے کی کوشش کریں اور فیسٹیولز میں جائیں انجوائی کریں لیکن راستے کا سوچ کر بچوں کا سوچ کر اس کے بعد کیونکہ میں بھی آدھے راستے تک گئی آدھے راستے تک نہیں تقریباً ایک گھنٹہ یا آپ سفٹی منٹس کہہ سکتے ہیں میں گئی تھی اور وہاں سے ہمیں واپس آگئی تھی تو اس میں بھی آدھے راستے کی مسئلہ ہاتھ تھی کیونکہ میں بچوں کے ساتھ وہاں پھر نہیں کر سکتی تھی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اور یہ کچھ پکچرز میں نے شیئر کی ہے جب راستہ بنتا اور پانی تھا تو کتنا برا حال تھا دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی پیر ملیں گے انشاءاللہ لیکس ویڈیو میں اللہ حافظ